دولتمند مدینہ کے معاشرے میں سب غریب لوگ تھے مدینہ کے معاشرے میں صحابہ اکرام میں حضرات اہلِ بیت میں ملینائر اور دلینائر لوگ بھی تھے کروپتی اور عرب پتی لوگ بھی تھے اور ملٹی نیشنل بزنس کرنے والے صحابہ اکرام بھی تھے ایسے صحابہ بھی تھے جن کی تجارت اور کاروبان کے قافلے جب چلتے تھے تو ان کے قافلوں کا آخری اونک ہوتا تھا اس لقب بسرہ میں یا بغداد میں اور اسی قافلے کا پہلا اونک مدینہ میں داخل ہو رہا ہوتا ہے سوچ بھی نہیں سکتے دنیا کے آج کے ماددار کہ ایسے بھی دولتمند ہوتے لیکن انہی میں سے ایک دولتمندوں کے گھر کا واقعہ سناؤں کون آج کل دنیا میں ایسا دولتمند ہے جس کے نام کے ساتھ دولتمند اس کے نام کا جلد بن گیا مگر آپ اکثر جب نام لیتے ہیں شیجنہ عثمان کا تو آپ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی انگلزی میں تجربہ کرتے ہیں لوگ عثمان 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 واقعی بلینائر تھے عثمان مگر یہ تیسے دولتمند تھے یہ ایسے دولتمند تھے کہ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاتھ اور اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں بہت پریشان حال ہوں میری کچھ مدد کے برید تو آپ نے فرمایا تم عثمان کے دھر چلے جاؤ اور کہہ دینا کہ میں نے بھیجا ہے اور اپنی ضرورت اس کو بتا دو اللہ تمہاری ضرورت اس کے ذریعے پوری کر آئے وہ اللہ کے بندہ گیا بڑا خوش خوش وہاں جا کر اس نے دروازے پر جو دستک دینی چاہیے تو اندر سے کچھ آوازیں آئیں وہ آوازیں اس کے کان میں پڑھیں آوازیں کیا تھی حضرت عثمان اپنی بیوی کو تھوڑا سا ٹوک رہے تھے کچھ تنبی کر رہے تھے کہ بھئی یہ چراغ اتنی دیر تک جلتا رہا تم کو خیال کرنا چاہیے تھا چراغ بجھا دینا چاہیے تھا یہ تو تیل چراغ میں جلا اس کا حساب کون دے گا پیسے برباد نہیں ہو جائے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو وہ اللہ کے بندہ بھی سمجھ دار تھا اس نے سوچا جو آدمی اپنی بیوی کے کوئی ڈانٹے چراغ میں تیل پر دے وہ کیا میری مدد کرے اس نے بچارہ خود لگتا ہے مسکین ہے کوئی وہ چپ چاہت باپس پلے گئے حضور کے پاس بھی پہنچے حضور نے کہا ہوا ان کا یہ ہوا ساکھ مسکرائے آپ نے کہا ہے تم جاؤ 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 دستک دو آواز دو باہر نکلیں گے ان سے کہو کہ میں نے بھیجا پھر وہ اللہ کے بندہ گئے آپ کے حمد کر کے دروازے پر دستک دی سیدنا عثمان باہر نکلے سلام دعا ہوئی اوہ اس شخص نے بتایا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے سیدنا عثمان نے کہا مرحبا مرحبا آو 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 خوب اکرام کیا خوب کھلایا پھلایا خوب ضیافت کی اس کے بعد اونٹوں پر سامان لازنا شروع کیا تمہیں کتنے کی ضرورت ہے کتنے بچے ہیں کتنے گھر والے ہیں کتنے خاندان والے ہیں کتنا لے جانا چاہتے ہو کتنی گھجورے کتنا تیل کتنا گھی کتنا شہد وہ اللہ کا بندہ حیران رہ گیا کہ تھوڑی دیر پہلے بیوی پر تیل کے سرسرے میں ڈان پڑھ رہی تھی اور اونٹوں پر اس قدر سامان برا نہ ماننا ہماری آپ کی طرح اب کیا کہوں میں مہمان ہوں اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ اندر کچھ باہر کچھ وہ بہت صاف لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آمین المنین یا آمین المنین نہیں عثمان اب ایک بات بتائیں صاف بات میں آپ سے بتاؤں میں آپ کے پاس یہ دوبارہ آیا ہوں اس سے پہلے بھی ایک بار آیا ان کا وہ کیسے مجھے تو نہیں پنا چلا کہ آپ دوبارہ بھی آئے ہوں آپ پہلے آئے تھے کبھی انہوں نے کہا ہوا یہ کہ میں اس سے پہلے آیا تھا اس وقت آپ معاف کریں میں نے آپ کے گھر ہی لوں بات سن لی آپ گھر میں کچھ ڈانٹ رہے تھے میں سوچنے لگا کہ اتنے سے تیل پر جو ڈانٹے اس سے کیا میری ضرورت پوری ہوگی میں واپس گیا دوبارہ بھیجنے پر میں پھر آیا آپ کے پاس حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں تم نے بلکہ چھیک سنا اب ایک بات سنو یہ جو کچھ میں کماتا ہوں یہ اپنے لیے اور اپنی گھرواروں کے لیے نہیں کماتا یہ اللہ کے رسول کے حکم سے اللہ کے حکم سے تم جیسے دوستوں کے لیے تم جیسے اللہ کے بندوں کے لیے اور دوسرے خیر کے کاموں کے یہ کماتا ہوں اپنی آیاشیوں ذائقوں کے لیے کمانا اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں سکھایا ہر طرح کے لوگ اس معاشرے میں تھے نوجوان بھی تھے عدالتوں کو سمالنے والے ججز بھی تھے مقدموں میں فیصلہ کرنے والے بھی تھے فوجوں کی بیادت کرنے والے بھی تھے سب طرح کے لوگ یہ جب امت اس امت نے دنیا کے نظام کو سمالا جب اس امت نے دنیا کی قیادت سمالی تو دنیا میں بہار آگئی اور وہ آنی ہی تھی ترست گئے تھے لوگ ملک کے ملک خالی تھے قومیں خالی تھیں کوئی آدمی دھنگا نہیں ملتا تھا کوئی ایسا نوجوان نہیں ملتا تھا جو اپنی نوجوانی کو بیدار رکھے اپنی نگاہوں کو قابل میں رکھے اپنی جوانی کی طاقت کو شہوت پرستی میں استعمال نہ کرے ایسا کوئی طاقتور تندرست نہیں ملتا تھا جو اپنی صحت اور طاقت کو غریبوں اور معذوروں اور بھولوں کی خدمت میں استعمال کرے ایسے پڑھے لکھے نہیں ملتے تھے جو اپنے علم کو اور اپنے پڑھے لکھے پن کو دنیا کے اندر سے جہارت کو مٹانے میں استعمال کریں ہر طرف لوٹ کھسر تھے اور حد تو یہ ہے کہ مذہبی رہنما بھی جو تھے وہ اکثروں بیشتر وہ مذہب کے نام پر دنیا کے خرافات میں مشغول کر کے ان کی گانی کمائی کو لوٹنے والے لوٹے رہے تھے اور جب یہ امت بنی جس کے نوجوان جس کے علماء جس کے مرد جس کی عورتیں جس کے تاجر جس کے مذہب جس کے کسان جس کے کاشکار جس کے باغبان جس کے شاعر جس کے مرد اور جس کی عورتیں ہر ایک نرانی شان لگتا تب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اب ہم دنیا کو ان کے حوالے کریں گے اور پھر قصہ مختصر یہ ہے اصل موضوع میرا بدل نہ جائے اس لئے میں اس بات کو مختصر کر کہتا ہوں ایک ہزار سال تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پوری دنیا میں قیادت اختیار اختیار ٹکنالوجی مال اسباب وسائل اور پاور سب پوش دیا ایک ہزار سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب مسلمان حکمرہ بھی وہی کھرنے لگے جو دنیا کے عام بادشاہ کرتے ہیں وہ بھی اپنی دولت کو استعمال کرنے لگے امارتیں بنانے میں شاندار کھر بورتے خش کرنے لگے وہ محلات بنانے میں زیورات میں تاج میں تخت میں عیاشیوں میں شراب میں کباب میں فضول خرچیوں میں اور اب ان میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہ رہا تو اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضی یہ ہوا اللہ نے فرمایا کہ اب تم اس لائق نہیں ہو جب دنیا کی قیادت تمہارے حوالے کی جائے اس لئے اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ مسلمانوں کو دنیا کی قیادت کے تخت سے نیچے اتار کے بٹھا دی